عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس عمال جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلا دیتے ہیں ابو عبداللہ حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور دلا سول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کی جماعت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھی دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر قبر نے گھیر رکھا ہے آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے خلاصی دلوائی ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے جب حوز پر جاتا ہے دکے لگتے ہیں اس کا دکے لگتے ہیں اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور اسودہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ انبیاء ہلکے باندھ کر بیٹھے ہیں یہ جس ہلکے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا میرے پاس بٹھایا ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرہ گھیرے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے سے بھی وہ اس میں گھیرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں اسی وقت صلح رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے موں سے آگ کے شولے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے موں پر پردہ اوڑ پردہ اوڑ ہو گئی اور اس کے سر پر سایا بن گئی اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملایا اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ ٹخنوں کے بل گرا ہوا ہے اور خدا خدا میں اور اس میں خدا میں خدا میں اور اس میں ہجاب ہے اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس پہنچا آئے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ عمال اس کے بائی طرف سے آ رہا ہے لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اس کے سامنے کر دیا اپنے ایک امتی کو میں نے دیکھا میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا اس وقت اس کا خدا سے کپ کپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اسے اندھا کر دیا گیا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اسی وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آنسوں نے اسے بچا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلس رات پر لڑکنیاں لڑکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی دروازے کھلوا دیا اور اسے جنت میں پہنچا دیا کرتبی رحمت اللہ علیہ کرتبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اس میں ان محسوس عمال کا ذکر ہے جو محسوس مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں تفسیر ابن قصیر صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم